ایٹم بم کی اجاد انسانیت کے لیے ایک تاریخ ساس مڑ تھا جب دو جاپانی شہروں ناغساکی اور ہرشیما پر اگست 1945 عیسوی میں دو ایٹم بم گرانے کے بعد امریکہ نے دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ کر دیا اور امن و خوشحالی کے لیے عالمگیر کوششیں شروع ہو گئیں علم جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہاں زیر مختار اور آپ دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اکرام کچھ لوگوں کو تو یقین ہے کہ ایٹم بم کی اجاد کے لیے انسانیت کو بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ایٹم بم نسل انسانی کو نستو نابود کر سکتا ہے اور اس احساس نے ملکی و بین القوامی پالیسیوں اور انسانی نفسیات پر امیق اثرات مرتب کیے اور یہ اثرات کون سے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب ناظرین اکرام کی اتدا میں امریکہ یورپ میں شروع ہونے والی جنگ سے لا تعلق رہنے کا خواہش مند نظر آتا تھا جرمنی متعدد ممالک کو ہڑپ کرتا جا رہا تھا لیکن تب جاپانیوں نے سات دسمبر انیس سو تالیس ایسوی کو پل ہاربر پر اچانک حملہ کر دیا اور زیادہ تر جنوب مشرق ایشیا جاپان کے تسلط میں آ گیا جیسا کہ ایک جاپانی جرنیل نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ ہم نے سوئے ہوئی شیر کو جگہ دیا ہے امریکہ نے آہستہ آہستہ بحر القاہل میں جاپانی مقبوضہ علاقہ واپس لے لیا اور جاپان کو روکا لیکن امریکہ کو یقین تھا کہ حقیقی اور بڑھتا ہوا خطرہ جرمنی ہے لہذا جنگل ملوث ممالک کے پاس اپنے تمام وسائل و صلاحیتیں ورائکار لانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا صدق فرنگلین ڈین روز ویلٹ کی قیادت میں امریکہ اور برطانیہ نے ایٹم بم بنانے کی نہایت خفیہ کوشش شروع کی نیو میکسیکو میں لاؤس آلموس جیسے الگ تھلگ مقامات پر جنرل لیسکی آرگروز کی سرکردگی میں شروع ہونے والے پروگرام کے مطلق چند ایک سائنسدانوں اور سیاستدانوں کو ہی علم تھا صدر ہیری ٹرومنگ کو بھی منصوبے کے مطلق بتاتے وقت اسے اشارتاً مینہیٹن پروجیکٹ کہا گیا دوستو مینہیٹن پروگرام کامیاب ہونے کا کسی بھی طرح یقین نہیں تھا متعدد انتظامی اور تکنیکی مشکلات پیش آئیں اور ماہرین کو علم تھا کہ بم کی تخلیق کا دارمدار ایک غیر مسدقہ تھیری پر ہی ہے لہٰذا بم کی تیاری میں اہم ترین انصر پلوٹونیم کی تیاری تھا جو فطری حالت میں نہیں ملتی لیکن وہ یورینیم کی طرح ری ایکشنز کا ایک سلسلہ پیدا کرنے کے قابل ہے ایٹن بم کو کارامت بنانے والا ری ایکشن فشن فشن کہلاتا ہے تیلز بوہر نامی طبیعات دان نے اس ری ایکشن پر تحقیق کی تھی اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایٹن بم کے اندر ایسا کیا فارمولا ہوتا ہے جو انسان کے لیے نہایت محلق ہے لہٰذا اس کو غور سے سنیے گا دوستو فشن کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب نیوکلیس یعنی ایٹم کا مرکز دو برابر حصوں میں شک ہو جائے یعنی پھٹ جائے ایک مرتبہ جب نیوٹرون یورینیم کے ایٹم کو توڑ دے تو اس کے ٹکڑے دیگر نیوٹرونز کو توڑتے ہیں اور ان کے ٹکڑے مزید ایٹموں کو یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا جاتا ہے یہ سلسلہ وار ری ایکشن ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں ہو جاتا ہے اور اس کے دوران خارج ہونے والی تابانائی کئی کروڑ وارڈ تابانائی جتنی ہوتی ہے فشن کے عمل میں حرارت اور تابکاری کی بہت بڑے مقداریں پیدا ہوتی ہیں اور خارج ہونے والی تابکاری گیما تابکاری کہلاتی ہے یہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محلق ہے دوستوں ویڈیو کے آخر میں دلچسپات آپ کو بتائیں کہ پہلا ایٹم بم نیو میکسیکو کے سہرہ میں چلائے گیا اس کا نام ٹرینٹی تھا بم کو ایک بہت بڑے لوہے کے برطن جمبو میں رکھا گیا جو چھے بیٹر لمبا اور دو سو ٹن وزنی تھا ناگہ ساکی پر گرائے جانے والے بم کا نام فیٹ مین تھا لیکن وہ مقابلتاً کافی چھوٹا تھا یہ پلٹونیم کے ایک خوکلے پر مشتمل تھا دوستوں برسو بات اس بمباری میں حصہ لینے والے متعدد امریکی فوجی اپنے کیے پر پشتاوے کا اظہار کر رہے تھے لیکن ایسے فوجی بھی موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ کاروائی بالکل درست اور ضروری تھی کیونکہ جاپانیوں نے اور کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی دوستو اپنی حفاظت کے لئے انسان نے ایٹممم تو بنا لی ہے لیکن اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ یہ حفاظت کرنے والی طاقت ایک دن اسی انسان کی تباہی کا باعث بنے گی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک اللہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ